دوستو یہاں پہ جو ہے نا مور ہمارے اوپر چڑے ہوئے ہیں یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نرد جو ہے نا دوستو یہ اوپر کھڑا ہے یہ دیکھیں پتہ نہیں یہ کیا کر رہے ہیں ابھی اڑے گا میرے شامل آجا 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 بھاگ رہے دوستو اڑ گیا وہ دیکھیں مورنی پہ جا کے لگا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ دوستو یہاں پہ جو ہے نا یہ خرگوشوں نے جو ہے نا یا بلک بند کر دیے اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں محمد اکرام اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ویلیج پیٹ پارٹ دوستو آج جو ہے نا ارفان بھائی بھیجی تھے تو وہ نہیں آیا میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں میں خود ویڈیو بنا لوں گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو ہے نا دوستو میں آیا ہوں پرندوں کی طرف ٹھیک ہے گوگا موگا تو یہاں پہ بیٹھے تھے اس جگہ پہ اور رانی راجہ کو میں نے ادھر پرندوں کے ساتھ رکھ دیا ہے میں نے کہا چلو ان کا جو ہے نا دل لگا رہ گا اور دوستو ایک اور چیز یار یہ دیکھیں یار انہوں نے جو ہے نا گوگا موگا نے جو ہے نا دوستو یہاں پہ نا بلکو باندھ کر دیا پتہ نہیں یار کیوں باندھ کر دیا میں بھی سوچ رہا تھا اور اس کے علاوہ دوستو کچھ دیر پہلے میں نے یہاں پہ چکر لگایا ہے یہاں پہ میں نے کیا دیکھا ہے یہ آپ بھی دیکھ لیں ہے یہاں پہ جو ہے نا میرے شاہد میں ڈک کا انڈا پڑھائے چیک کرتے ہیں انڈا پڑھا تھا میں نے کہا میں نے سوچا کہتے ہیں کس چیز کا ہے چیک کر لی یہاں پہ دیکھیں دوستو یہ انڈا پڑھائے اور یہ یہاں ڈک کا انڈا ہے کیونکہ مرگی کا انڈا جو ہوتا ہے نا دوستو وہ چھوٹا ہوتا ہے تو یہ ڈک کا انڈا ہی ہے تو اس کے لیے جو ہے دوستو یہاں پہ نا میرے شاہد میں یہاں پہ جو ہے جگہ بنا دیتے ہیں تاکہ ڈک جو ہے نا دوسرے انڈے بھی یار ادھاری دے تو یہ میرے لیے تو بہت خوشی کی بات ہے کیونکہ یار کافی عرصے کے بعد جو ہے نا اس نے انڈا دیا ہے یہ تو نہیں پتہ کونسی والی ڈک نے جو ہے نا انڈا دیا ہے تو باقی جو ہے نا اس کے لیے جگہ ہم ضرور بنائیں گے تو کوئی چیز اٹھا کے جو ہے نا دوستو یہا نا تھوڑا سا نا چھوٹا سا گڑھا بنا کے نا بھوسا وغیرہ ڈال دیتے ہیں تاکہ انڈا گرم بھی رہے اور دوسرے انڈے بھی جہی پی دے دوستو میں یہ لیے آیا ہوں تھی کہ اس کی مدد سے جو ہے نا ہم جگہ بنائیں گے اور یہاں پہ جو ہے نا دوستو سارے کبوتر جو ہے نا وہ باہر چلے گئے ہیں ان کے دو بچے بیٹھے ایک وائٹ ہے بلکل پیور وائٹ اور دوسرا پیور بلیک ہے ٹھیک ہے وائٹ اور بلیک بچے بیٹھے ہیں ابھی تو یہ س سیم ٹو شیم ایک جیسے لگتے ہیں باقی کبوتر آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں وہ اوپر چھتے گئے ہوئے ہیں تو باقی کچھ پیچھے بیٹھے ہیں کچھ یہاں پہ نیچے بیٹھے ہیں یہ دوستو ایک اور کام کرتے ہیں یہ جگہ جو ہے نا نیچے ہو جاتی ہے تو اس سے بہتر ہے کہ بھوشہ ادھر لگا دیتے ہیں ہم ایٹھے ٹھیک ہے اور بیٹھ میں جو ہے نا بھوشہ ڈال دیتے ہیں تاکہ جو ہے نا وہ جگہ تھوڑی اوچی ہو جائے گی نا تو دوسرے پیس سے تھوڑی اوپر ہو جائے گی یا رہا ایسا نہ ہوگی یہ انڈائی ٹھوٹ جائیے لگے اس کو میں ہاتھ میں اٹھا لیتا ہوں دوستو یہاں پہ جو ہے نا میں ایٹھے مغیرہ لے کے آگیا ہوں اور ہیٹھے لگا دیتے ہیں ہم یہاں پہ یہ ادھر ادھر یار میرے خیال میں تو یہ کافی ہے یہ اوپر لگا دیتے ہیں یار کوئے جو ہے نا انڈے وغیرہ مطلب اٹھا نہ لیں تو دو ادھر بھی لگا دیتے ہیں یہاں پر جو ہے نا دوستو میں بھوسہ لے کے آگے ہوں تو بھوسے کو جو ہے نا ہم یہاں پہ ڈالیں گے دوستو یہاں پہ ابھی آپ چیک کریں آپ کے بھائی نے جو ہے نا کس طرح یہاں جگہ بنا دیئے ڈکس بھی پیچھے سے آوازیں کر رہی ہیں آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ڈکس نیچے آوازیں کر رہے ہیں آجو ڈکی آجو بتاؤ مجھے یہ انڈہ کس کا ہے دوستو مجھے یہ کلیر نہیں ہو رہا کہ یار انڈہ کون سی والی ڈاک نے دیا ہے خود بخود بیٹھ جائے گی جب بیٹھے گی تو دوستو میں چیک کر لوں گا کہ کون سی ہے دوستو آج جو ہے نا بلپل تھوڑے سے پیچھا ہے پتہ نہیں دوسرے کدھر کے ہیں مور بھی نہیں آئے ہیں اور دوسرا اس کے علاوہ دوسری مرگیاں بھی نہیں آئی ہیں یہ دو اسیل پٹھے آئے ہیں اور اس کے علاوہ ڈاکس آئی ہیں اور سنڈی آیا ہے سینڈی کا پتہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ تو بھوتر بھی دوستو اوپر بیٹھ ہیں ہستا ہستا نیچے آ رہے ہیں آپ چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور دوستو بجریز بیٹھیں ان کو میں نے دانہ نہیں دیا یار ان کو میں دانہ دے رہتا ہوں تو دوستو یہ تھی آج کی چھوٹیشی ویڈیو اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی اور میری ویڈیو پسند آئی ہے اس کو لائک چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں اور ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ